ٹھیک ہے سورہ نسا کی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر ٹوئنٹی پائی ٹھیک ہے جی ٹھئیٹی پائی پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نصیحت کی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا فلوک کریں ان کے حقوق کو خیال کریں اور بیویوں کو یہ کہا کہ اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کے ساتھ پیار محبت فرما برداری سے بات کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھو تمہارے رازوں کی حفاظت کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے راز کو کھولنے بیٹھ جائے تو دیکھو تم دنیا میں کہیں مو دکھانے کے قابل نہ رہو یہ بالکل صحیح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عبوں کی پردہ داری کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر ظاہر بات ہے کہ اب بہار آنا جانا ہزاروں مسائل ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ ریلیشنشپ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کی کوئی بھی آپ بے پردگی کی بات یا اس کی پرسنل بات یا وہ جو بات کہے کہ یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہے اس کو کسی سے نہ کرنا وہ کرنا شروع کر دے یا پبلک میں یا اپنے خاندان میں اس کی کمزوریاں گروانا شروع کر دے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ گھر کو تباہ کرنے کا باعث ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی اور میرے خال ہے کہ آج کل کے جو ینگ بچے ہیں ہمارے بچے جو ابھی شادی جن کی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے ان کو اس چیز کی ضرور تربیت دینی چاہیے کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک خرابی بیوی کی میاں کو پتا چلتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہے تو اس کے ساتھ رہی نہیں ہوتا اور بیوی کو ایک خرابی میاں کے پتا چلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نا جی میرا تو گزارہ ہی نہیں میں تو طلاق لے کے واپس آ رہی ہوں تو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے دونوں کو تھوڑا تھوڑا لچک سے کام دینا ہے اور زندگی کے اس نہد پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگرچہ اسلام نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کا بدلہ لے لیں جتنا آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے لیکن یہ اس موضوع سے متعلق بات نہیں کر رہی لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے بڑی آپ کی جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ کسی کی بات کو سخت بات کو اگنور کرنا کسی کی بات کو اگنور کرنا جس بندے کے اندر کسی کی برائی کسی کی سختی کسی کی بتمیزی کسی کا اگر آپ اگنور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پوزیٹیو رہتے ہیں تو میں یہ سمجھ کیوں کہ ہماری زندگی کی بہت بڑی اچھیف میں ایک بات کو آپ کو غصہ چڑھا اپنے گھر کے اندر اپنے سسرال کے اندر ساس نے کچھ کہا نن نے کچھ کہا آپ نے اگنور کر دیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میری ماں بھی تو کرتی تو آپ کے دس مسئلے گھر میں ختم ہو جائیں وہ جو ہر وقت کی گھر کے اندر چخ 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 لگی رہتی ہے اس نے مجھے یہ کہا میں نے اس نے یہ کہا نن نے یہ کہا آپ جسٹ اگنور جب آپ اگنور کرتے ہیں تو وہ جو ایک ہنگامہ برپا ہونا ہوتا ہے وہ بیٹھ کرتے ہیں اور یقین مانیں کہ انسان کی شخصیت کا اتنا بہترین امیج پیدا ہوتا ہے جب ہم افو درگزر سے کام لیتے ہیں ننور کرتے ہیں گھر کے کتنے فساد ختم ہو جاتے ہیں آپ کے ایک ہموشی اور ایک پوزیٹیو نوائیے سے یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ جب ہمیں کسی پر قصہ آتا ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جب آپ کسی معاملے کو اگنور کرتے ہیں اور پوزیٹیو رہتے ہیں تو آپ اپنی شخصیت کی مضبوطی کا اظہار کرتے ہیں کہ how you are strong یعنی آپ کتنے مضبوط ہیں آپ کتنے اپنا استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر شوہر کی نظروں میں سسرال میں یہ تو بڑی حمد والی ہے دیکھو کیسے بہتری تو یہ یہ بلی بات جو ہے نا یہ مطلب میں نے یہ سمجھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اندر یہ بات حضرت عیسیٰ نے اپنے فالورز سے کہی کیونکہ وہ مغلوب تھے ان کے فالورز مغلوب تھے ان کے اوپر رومیوں کا اور بنی اسرائیلیوں کا روپ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو تم اپنا بایا گال اس کے آگے کر دو لیکن علمی نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا اللہ تعالی نے یہ حکم ہمیں دیا ہے کہ بھئی اگر کوئی تمہیں ایسا زیادتی کرتا ہے تو تم اتنی ہی زیادتی کا بدلہ لو جتنا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے لیکن اگر تم معاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہت بہت ہے تو گھروں کے اندر سوسائیٹی کے اندر جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہم پوزیٹیف رہتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہمارا قد بہت اونچا ہو جاتا اور آپ کو اپنے دل کے اندر بھی کتنا سکون ملتا ہے کتنا سکون آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو کہا نا کہ آپ کے دل آپ کے جسم کے اندر ایک عدالت ہے نفس لغوامہ ہے ضمیر ہے یہ آپ کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کئی خوشیوں پر کے برابر اللہ تعالی آپ کو خوشی دیتا ہے تو اللہ تعالی نے میہ بیوی کے حقوق کے زمن میں یہ والی بات کہی اور یہ بات کہی تھی پچھلی دفعہ کہ اگر بیویوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو سمجھاؤ بھجاؤ اگر نہیں بات سن رہی تو اپنے بستروں پر ان کو چھوڑ دو اکیلہ اور اگر گھر ٹوٹنے کے قریب آ گیا ہے اور تم بچانا چاہتے ہو تو آخری وارننگ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اس کو کوئی ہلکی سی چپت لگا دو جو اس بات کا انڈیکیشن ہوگا کہ اس کے بعد یہ گھر اگر تم نہ سمری تو نہیں بچ سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس بات کی کچھ کنڈیشنز لگا دی کہ آپ نے کہا کہ شوہر اگر بیوی کو سمجھانے بجانے کے لیے کچھ لگانا بھی چاہتا ہے تو اس کے چہرے پہ بالکل نہیں لگائے گا اور اس کے جسم کو اتنا زور سے نہیں کرے گا کہ اس کے جسم پہ کوئی نشان پڑ جائے کوئی کچھ ہو بس جیسے ایک تنبی کرنی ہے تو ایک تنبی ایک وارننگ گھر کو بچانے کے لیے آخری ہر بات تم یہ کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ کرو لیکن اتنی حد تک اگر تم سمجھتے ہو تمہارے حالات اس طرح کے ہیں اگر وہ قوتین تمہارے ساتھ عطاعت کر لیتی ہیں اپنے رویے سے رجوع کر دیتی ہیں تو دیکھو تم اپنی بیویوں کے خلاف زیادتی کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو تم اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو ان اللہ کانا علین کبیرہ بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ ملند و بالا اور بہت عظیم شخصیت ہے آگے جی ہے 35 نمبر ہے اور اے لوگوں اگر تمہیں میہ بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے یا شادی ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو ایک گروپ مردوں کے اندر سے مقرر کرو لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک گروپ مقرر کرو شوہر کی طرف سے کہ دونوں سمجھدار اور اکلمند لوگ بیٹھ کر اس معاملے کو سوچ سکے کہ ان کے معاملے کو کیسا سولب کیا جائے اور بیوی کی اگر غلطی ہے تو بیوی کو سمجھایا جائے اور اگر شوہر کی کوئی غلطی ہے تو شوہر کو سمجھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ گھر کو بچانے کے لیے تمہیں یہ کرنا چاہیے اور انزوریدہ اسلاحن اور اگر میہ بیوی ایک انڈ پر پہنچ چکے ہیں ایک انجام تک پہنچ چکے ہیں اور ان اس گروپ کے خاندان والوں کے پیٹنے سے ان کا معاملہ دروست ہو سکتا ہے اگر وہ دونوں اسلاح چاہتے ہیں یعنی اگر دونوں اسلاح چاہتے ہوں بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرا گھر بسا رہے شوہر بھی چاہتا ہے کہ میرا گھر بسا رہے تو اگر ان کی یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی صلح کا راستہ ضرور نکالیں دونوں کی نیت اگر اچھی ہوگی دونوں اگر دیکھیں دونوں کی نیت اگر دیجئے میرا چک دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کے زندگی میں کوئی بھی پرابلم اگر ہے تو اتنا تھوڑدلی کم ظاہرہ میاں بیوی کو نیو کپل کو نہیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مرد اگر آج گرم ہے تو عورت اگر بلط ہے تو مرد نرمی کا اظہار کرے اور جب آپ کی ازواج زندگی میں کوئی پرابلم آتا ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ سے دعا کریں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اللہ کے تہم میں ضرور دونوں کے درمیان معافقت کا کوئی رویہ کوئی طریقہ ضرور نکالیں اور بے شک اللہ تعالی جاننے والے اور خبر رکھیں اب یہ دیکھیں کہ ہم بچے بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم سال بھر تیاری کرتے رہتے ہیں آج کل تو سال ہی کی ڈیٹ رکھی جاتی ہے کیونکہ شادی ہال کی بکنگ چاہیے ہوتی ہے ویڈنگ ڈریس بنانے میں آرڈر چھے سات مہینی لگ جاتے ہیں تو وہ شادی جس کے لیے آپ اتنی دیاریاں کر رہے ہیں تو اس کے لیے لڑکے اور لڑکی کی منٹل جو تربیت ہے ان کی ذہنی تربیت ہے وہ بھی تو کرنی چاہیے ہم نے کبھی دیکھا کہ ہم لڑکی کا سیشن دے رہے ہیں اور لڑکی کہیں کہ بیٹا تمہیں یہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں تو تم نے انہین مسائل میں یہ رویہ اختیار کرنا ہے اور لڑکے کو سمجھائیں جو زیورات خرید رہے ہیں مہنگے مہنگے جوڑے خرید رہے ہیں اور شاپنگ ہو رہی ہے اس لڑکے کو یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم سارا خوشیاں منا رہے ہو ڈانس کی پریکٹس کر رہے ہو ڈھولکی کی پریکٹس کر رہے ہو جوڑے میچنگ بنائے جا رہے ہیں لیکن جب تم نے شادی کے بعد یہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں عورت کے یہ نفیاتی کی افیاد ہوتی ہیں تو تم نے اس میں عورت کا سہارا بننا تو جب آپ یہ ان کی ذہنی تربیت کریں ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو بھی فروغ دینا چاہیے کہ جن بچے بچی کی شادی ہو رہی ہیں ان کی کانسلنگ کا بھی انتظام کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ جب تم سامنے یہ والے پرابلم آئیں گے تو تم لڑکے نے یہ کرنا ہے لڑکی نے یہ کرنا ہے قرآن کی گائیڈر میں کب اس کم ان کو پتا چل ہے ان کو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری بنے گی نہیں تو طلاق ہو جائے گی اور طلاق جو ہے وہ ایک ہی منٹ میں ہو جاتی ہے اور طلاق جو ہے وہ شوہر غصے میں ایک ہی دفعہ دے سکتا ہے اور بعد میں وہ پشتاتا ہے اس طرح کی باتوں سے بچنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری ضرور ایسی ادارے ہونے چاہیے جیسے ہم بچوں کی تربیت کریں تو اللہ تعالیٰ نے جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہ بنا یہ کہ یہ جو فلسفہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ فرض ہیں اور حقوق اللہ تو اللہ خود ہی معاف کر دے اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم میرے حقوق کو نظرانداز کروگے اور میں معاف کر دوں گا سب سے پہلا حق ہمارے رب کا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ شکر بجال غلط فہمی اس چیز کو پیدا کی ہے ٹی وی کے اوپر بھی لوگ سکولرز آتے ہیں تو یہی بات کہتے ہیں کہ حقوق اللہ بات کو دیکھنا چاہئے حقوق اللہ بات سارا زور ہے لیکن آپ کے پروردگار نہیں جب آپ کو احکامات دیتا ہے جب آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو سب سے پہلا حکم اللہ ہی سے مطلع کیونکہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا آپ کو احساس ہوگا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا تب ہی تو آپ انسانوں کی حقوق ادا کریں گے جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے حضور جانا ہے اور اپنے رب کو حساب کتاب دینا ہے اور مجھے اپنے رب کے ہدایت کے راستے کو اپنانا ہے تو تب ہی آپ سارے حقوق ادا کر سکتے ہیں آپ اللہ سے ایک بڑی خصورت نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 میرے اندر بہت برائی ہیں مجھے کوئی ایک چیز بتائیں جو میں کروں تو میری ساری برائیاں ختم ہو جائیں میں جھوٹ بولتا ہوں میں غلط بات کرتا ہوں میں زنا کرتا ہوں میں مال میں بیمانی کرتا ہوں مطلب جو برائیاں میرے اندر ہیں مجھے کوئی ایک چیز میری جو عادت گندی آتے ہیں وہ ساری چھوٹ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ 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 مخاطب کو سامنے رکھ کر اس کو مشورہ دیتے تھے بعض روایتوں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ بعض روایتیں ہمیں کنفیوز کر دیتی ہے کہ اس کا کیا مطلب بات کرتے تھے یا مشورہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم چھوٹ بولنا چھوڑ دو تم چھوٹ بولنا چھوڑ دو ویس ساری برائیاں ختم ہو جائیں اچھا جی اب وہ گھر گیا اس کا شام ہوئی اس کا دل چاہا کہ میں شراب پیوں تو جب وہ شراب پینے لگا تو اس کو یاد آیا کہ کل میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے شراب پی پھر اس کے ذہن کے اندر یہ خیال لیا کہ میں زنا کروں تو پھر اس نے یہ سوچا کہ میں کل محمد کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھے پوچھیں گے تو کیا میں جھوٹ بولوں گا کہ میں نے اتنا غلط کام کیا لہٰذا اس کے ذہن کے اندر جو جو بھی برائی اس کے اندر ارج پیدا ہو رہی تھی برائی کی تو وہ یہی سوچتا تھا کہ اگر میں نے یہ برائی کی تو میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا تو اس طرح کر کر کے نہ اس کی ساری برائیاں ختم ہو گئے تو ہم لوگ بات کرتے وقت اتنا احتیاط نہیں کرتے اور ہم لوگ بات مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے ہی تو میاں بیوی کو چھوڑ دے گا یا بیوی کو میاں کی یہ بتائی تو میاں کو چھوڑ دے گی یا ان کا لڑائی ہو گی تو حکمت کے تحت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب کوئی حالات اس طرح کے ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے سچ بولنا بلکل بے اینی ہی سچ بولنا کسی فتنے فساد کا باعث ہو سکتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا توریہ جو ہوتا ہے توریہ وہ سب لوگوں کو پتا ہوگا توریہ کیا ہوتا ہے اس میں اس سے کام آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ سچ پھولے اچھا توریہ کیا ہوتے توریہ کسی کو پتا توریہ کیا ہوتے جس کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑے کرے کہ آپ کو توریہ کے بارے میں نہیں پتا توریہ کیا ہوتا تے واو رے یہ توریہ کیا ہوتے کس کو نہیں پتا ریزہ جی کو نہیں پتا پتا مجھے میں ہاتھ نہیں کھڑا کیا آپ بتائیے کیا توریہ کیا ہوتا ہے جی آپ نے ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے کہا ہے کہ جن کو نہیں پتا نہیں پتا سارا سارا نے بھی ہاتھ کھڑا کیا اور کسی کو نہیں پتا بتائیے بینہ جی کو نہیں پتا اور چلو جی آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ کو پتا توریہ کیا ہوتا ہے جی جی زوم اینی بات کر دیں کہ آپ کے زبان سے جھوٹ بھی نہ نکلے اور وہ بات بھی حقیقت جیسے وہ ایک دفعہ جا رہے تھے رات کے وقت تو کسی یاسمین آپ کو بھی نہیں پتا اور اس کو نہیں پتا چلے میں فریدہ جی نے جھوٹ میں بتاؤ نہیں نہیں ابھی نہیں بتائیں سلام کے ساتھ جا رہے تھے نا صحابی تھے انہوں نے کہ ایک منٹ فریدہ جی یاسمین آپ جی واضح لفظوں میں دو لائن میں بتائیے کیا ہے توریا جی جو بات سچی ہوتی ہے لیکن وقت کی نذاکت کے حساب سے اس کو جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ نہیں کہلاتا جھوٹ بھی نہیں ہوتا عام طور پر آپ اس طرح سے کیونکہ ہمارے لوگوں کے لئے لفظ میاں ہیں سمینہ جی سارا نے ہاتھ کھڑا کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن سننے والے پر وہ اتنی زیادہ اس کا امیج آپ کی بات کا ایسا نہیں ہو رہا جو کسی کے لیے لڑائی جھگڑے کا باعث بنے اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں دیکھیں جو میں آپ سے سوال پوٹھتی ہو نا خدا کے لیے تو بات کو گول مول نہ کیا کرے کہ سننے والے پر ایک اچھا امیج نہ ہو بات کو کوشش کیا کر ایک مدلل لوجیکل بات ہو ایک پیرا گراف کو آپ چند مبہم لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک بات کو اس کے پورے پونٹیکسٹ میں اس کے لوازم میں بیان نہ کیا جائے وہ بات نہیں ہوتا تو اس بات کی بھی آپ دوسرے والے کی لیے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا توریہ کی سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتانے لگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدید مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو کسی پوچھنے والے نے کہا ابو بکر یہ تمہارے صد صدیق نے سوچا کہ اگر میں اس کو یہ بتاتوں گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ جا کے قریش کو مخبری کر دے گا یا نبی کے کسی دشمن کو جا کے بتا دے گا تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا ابوبکر صدیق نے کہا یہ رہنما ہے ہمیں راستہ بتاتا ہے یعنی یہ رہنما ہے یہ حادی ہے یہ ہم کو راستہ بتاتا ہے تو کیا مطلب حضرت ابوبکر نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اتنے واضح بات بھی نہیں کی جو اللہ کے نبی کے لیے نقصان کا باعث بنی سمجھ آگئے آپ کو تو توریا یہ ہے کہ آپ جھوٹ پہ نہیں بولتے لیکن جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو بہت سارے مسائل سے بچانے کے لیے آپ الفاظ کا ایسا انتخاب کرتے ہیں جو اس کے لیے خرابی کا باعث نہ بنے اور سچ بھی بول رہے ہیں تو اس کو توریا کہتے ہی سی وارے یہ ہے اچھا تو میں ہی بات کہنے والی تھی کہ اگر میہ بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے بچوں کے درمیان ہمسائیوں کے درمیان کسی کے درمیان تو ایک حکیم آدمی جو ہوتا ہے ایک سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ بہت محتاط الفاظ کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بالکل کڑوا کسیلا سچ نہیں بولتا کہ جو اگلے کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بنے تو اس طرح کسی کو کسی فساد سے بچانے کے لیے کسی مشکل سے بچانے کے لیے اگر آپ اپنے الفاظ کا ادخار عیسی کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے اس سیچویشن کے علاوہ کسی بھی ایزی سیچویشن میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بہت زیادہ ہمیں تلقین کی ہے کہ ہمیں سچائی سے کام لینا چاہیے اور اگر بہت ہی کوئی ہام فل ہے تو پھر آپ تو یہ سکان نہیں سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر میہ بیوی آپس میں دوسرے کے درمیان موافقت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ بہت راستہ نکالیں گے ضرور راستہ نکالیں اور اللہ تعالیٰ جاننے دین کی پہلی ریکوائرمنٹ دین کی جب آپ اللہ کے ساتھ سنسیر ہو گئے اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا احساس ہو گیا تو آپ کے اندر سے بہت تکلیفیں نکل جائیں کمپلیکس نکل جائے گا پریشانیاں نکل جائیں گی ایک سکون آپ کو ملے گا آپ یہ دیکھیں نا یہ جو ہمیں چھوٹے معاملات میں سسائیٹی کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے ہواتین جب بیٹھتی ہیں بس یہی کرتی ہیں یہ میرا کرتا یہ میں فلان سے لیا یہ میرا جوتا میں وہاں سے لے گفتگو کا آپ کا کوئی موضوع نہیں آپ کے گفتگو کا کوئی اہمی موضوع نہیں ایسی گفتگو ہی نہیں جیسے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکے تو جو ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا بندہ ہوتا ہے اور جس کو ڈی آف ججمنٹ پہ یقین ہوتا ہے وہ اس طرح کے کامپلیکس سے نکال آتی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک تو یعنی اللہ کے بعد قرآن مجید کے اندر جو ترتیب آتی ہے وہ والدین کی آتی والدین کے اتنے حقوق بیان کیے گئے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دو اگر بوڑے ہو گئے ہیں یا دنیا دنیا کے اندر ان کو کوئی مسئلہ یا بیماری پیدا ہو گئی ہے تو بار بار بات کو رپیٹ کرتے ہیں بڑھاپے کے اندر ایک نفیات ہی چینج ہو جاتی ہے کہ میری بات کو کوئی سن نہیں رہا بار بار رپیٹ کرتے ہیں اور واقعتاً یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے جو ان کے سامنے بچہ بچی ہوتے ہیں بار بار کی بات کا جواب دینا بہت مشکل لگتا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ آپ اس مشکل میں اللہ آپ کے لیے کتنی اسامیاں پیدا کرے کتنے راستے کھول دیں کتنی برکتیں پیدا کرتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ماں باپ جو ہیں وہ گوڑے ہو جائیں بیمار ہو جائیں ان کو ڈانٹوں نہیں اتر ایسا ابھی تو میں نے آپ دیا کھانا پھر آپ کھانا مانگ رہی ہیں ابھی تو آپ کو میں دوائی دی پھر آپ کہہ رہی ہیں ابھی آپ بار بار آپ مجھے تنگ کرتی ہیں مجھے پریشان کرتی ہیں ایسا نہ مان باپ کو ایسا نہ دیں حالانکہ مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ علمیہ کی عجیب سی آزمائش ہے کہ بچہ بھی وہی کچھ کرتا ہے جو پورے مان باپ کرتا ہے بچہ بھی ماں سے ہزاروں سوال کرتا ماں سے تنگ کرتا ہے ماں کی مصروفیات میں لیکن ہم کتنا پیار کرتے ہیں بچے مجال ماں ڈانڈ جائے مجال باپ ڈانڈ جائے بلکہ بعض اوقات تو ہم ان کی حرکتوں کو کتنا انجوئی کرتے ہیں بچوں لیکن ماں باپ کے لیے ہمارے جذبات فرق ہو جائے اللہ کی یہ ازمائش ہے بچوں کے لیے کوٹ کوٹ کر محبت ڈالی ہیں اور ماں باپ کے بارے میں ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں ہم چیڑ جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں نا پاکستان کے اندر بھی یہ ترین پیدا ہوتا جا رہا بڑے ماں باپ جو ہیں جا جا کے ڈال جو بھی کرتے ہیں اپنے اندر تم استقامت رکھو ثابت قدمی رکھو خدا کی رحمت دیکھنا کیسے تمہارے لئے آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والدین وَقُل رَبِّر هم هُم كَمَا رَبَّ یا سبیرہ اور یہ دعا کرتے رہا کرو یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت ہے تم یہ دعا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر عیسیٰ رحم فرم جیسے شقص سے انہوں نے مجھے پالا تو رب کی جو صفت ہے وہ اللہ اور ماں باپ میں مشتری ہے اللہ بھی ہماری پیدائش کا باپ ذریعہ بنتا ہے اور ماں باپ اللہ پیدا کرتا ہے ماں باپ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور رب ان کا مطلب ہوتا ہے فرورش کرنا پالنا تو اللہ بھی ہمیں پالتا ہے اور ہمارے ماں باپ بھی ہم کو پالتے ہیں تو ہمیں یہ دعا سکھائے گئے کہ رب رحم ہما گما رب یان صغیرہ اے میرے پروردگار تو ہم سب پر ایسے رحم کا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا ٹھیک ہے تو یہ قرآن مجید نے بلا استثناء اللہ میں نے اپنے حقوق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا اس میں کوئی استثناء نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تک قرابت مند رشتہ داروں کی مدد پر کہ قریبی رشتہ داروں میں آپ کے بہن بھائی آپ کے پھکی چچا مامو ایمیجیٹ فیملی جس کو آپ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا خیال کر اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دو اگر ان کو نفسیاتی طور پر آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرو اور وَلْجِتامہ وَلْمَسَاکِین اور قریبی رشتہ داروں کے بعد امیجیٹ حق سوسائیٹی میں یتیموں کا ہے یتیموں کا ہے سوسائیٹی کے وہ بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے وہ بچارے ادھر ادھر کہیں کہ بھی نہیں رہتے تو سب سے پہلے آپ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور سور نساء میں جو اللہ نے چار شادیوں کی حد بندی کی ان کی ریزن بھی اصل میں تو یتیم ہی بنے کہ اللہ نے کہا کہ تم اپنی پسند سے تو شادیان کرتے ہو لیکن یتیموں کی ماؤں سے سورو اور اس بارے میں میں بہت زیادہ عام طور پر یہ بات کہتی ہوں کہ دادا کی وراست میں کوتے کا حق نہیں یہ انشاءاللہ کل ہم اپنے ذکر اللہ نے کہا یتیموں مسکینوں رشتدار پڑوسی اور بیگانہ پڑوسی یعنی ایک پڑوسی آپ کی دیوار کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے ایک پڑوسی جو ہے جسے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ بیٹھا ہے آپ جہاز میں گاڑی میں ٹرین میں بیٹھے ہیں تھوڑے دیر کے لیے آپ اس کے ساتھ پریغل کریں تو آپ اس کے لیے بھی بڑا ہیلپپل ہونا چاہیے آپ اس کو بھی اس کے حقوق کا خیال آپ کو کرنا چاہیے اور ہم نشین اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے بہت مددگار بہت ضرورت پہ کام آنے والا بہت مشکلات میں اس کی سپورٹ بنے والا تو مسافروں اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی بہترین سلوط کیا کرو بے شک اللہ غرور کرنے والے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں تک اس لیے کہ جو کچھ آپ کی پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہے تمہارا کوئی کمال نہیں اور اللہ جب چاہے وہ تم سکتا ابھی سوچیں ذرا اللہ کبھی بڑھائی کرنے والے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ابھی کل میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ یہ جو پرسی پرسی کے جو مالک ہیں ہاشوانی ہاشوانی ہے نا ان کا نا تو وہ ان کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ ان کا کبھی کبھی ہمیں ریالائز کراتا ہے کہ تم کیا چھوی دو ان کا سٹول پاس نہیں ہوتا ان کی جو لارج انٹسٹائن ہے اس میں موکمنٹ نہیں ہوتی تو ان کا جو سٹول ہے وہ پاس نہیں ہوتا ان کو ہر روز ہسپیٹل جانا پڑتا ہے اور ہسپیٹل سے جا کے تو وہ مشینوں کے ذریعے جس طریقے سٹول پاس کروایا جاتا ہے اور وہ کتنا عمل ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں پھوری دنیا میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے شاید اس لئے کہ علاج ہوتا تو وہ کروا چکے ہوتے تو وہ یعنی کہ ہم بڑی بڑی چیزیں تو چھوڑ دیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کتنا اللہ کے مہتاج کتنا اللہ کے مہتاج ہیں ہم لوگ کہ میں یہ سمجھ کیوں کہ اگر ہم اپنے سر کو سجدے میں جھکائے رکھیں ہر لمحہ سیکنڈ تو ہم اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکریہ دان ہم تارجر تو کرتی ہوں کہ کافی آیتیں پڑھی جائیں لیکن دسکشن اتنی دور نکل جاتی ہے ٹائم دھوڑا پڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری کل بھی کلاس ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ بتائیے انشاءاللہ دعا کریں جی شبانہ باجی یہ جو بس صاحب الجم بی اس کے اندر گریلوم لازمین آتے ہیں نہیں یہ جنب کا مطلب ہے آپ کے ایسا پڑوسی جو وقتی طور پر آپ کے ساتھ ہیں ملازموں کے لئے تو مملوک کا لفظ استعمال ہو گیا اس جامعہ کٹیگری میں لونڈیا آپ کے غلام یا آپ کے سردست لوگ ہیں آپ کے ملازمین ہیں یہ سارے اس کٹیگری میں آپ کے آگئے شامل ہو گئے بلجمبے کا مطلب ہے کہ اجنبی پڑوسی اجنبی پڑوسی یعنی کہیں بھی آپ کی دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کے لئے ملاقات ہوئی آپ کسی رکشے میں بیٹھیں آپ کسی ٹرین پہ بیٹھیں آپ جہاز میں بیٹھیں تو آپ کو دوسروں کے لئے پین فل نہیں ہونا چاہیے یہ وہ خوبصورت دین ہے جو ہمیں پالش کرتا ہے جی اور شکریہ جزا کر ہاں جی میں نے آپ آیت تحدید میں تھی سورة نصا میں مجھے یہ تھا کون سی اور بھی اللہ تعالی نے کہیں اور آیات بھی آیت تحدید میں آتی ہیں مطلب کوئی تحدید کا مطلب ہے حد بندی کرنا یہ مجھے آیت نہیں مل رہی کون سی نمبر کی آیت ہے بلکل شروع کے اندر ہے جہاں خواتین کو مخاطب کیا گیا تو بلکل سٹارٹ کے اندر ہے اور جگہوں پہ اللہ تعالی نے کسی چیز میں حد لگا دینا یہ صرف حضور صلی نے یہ بتایا کہ عرب سوسائیٹی کے اندر چونکہ لوگ بہت شادیان کرتے تھے ایک صحابی کے بارے میں میں نام نہیں لوں گی پتہ چلا کہ انہوں نے انیس شادیان کی تو عرب کلچر ایسا تھا جس کے بارے میں ہمیں معیوب نہیں سمجھنا چاہئے تو اللہ تعالی نے یہ چار سے زیادہ نہیں کر بہت چار سے زیادہ نہیں کرنی اور اگر تم انصاف نہ کر سکو تو یہ حد بندی شادیوں کے بارے میں صرف سورہ نصہ میں اور کہیں نہیں جی جزا اللہ میں مجھے مل گئی تیسری نمبر آئے ٹھیک ہے میں یہ بھی پوچھنا تھا مطلب کہیں اور بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اور چیزوں پر بھی حد لگائی ہے حد کی سزائیں ہاں ہوں وہ حد دوسرے معنوں میں وہ حد سزاؤں کے معنے میں ہے کہ جو معاشرے میں سزائیں capital punishment دی جاتی ہیں وہ یہ آیت تحدید ہے تحدید یعنی limitation ہے اس کے کہتے ہیں کہ آیت تحدید ہے limitation ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا شادیوں کے معاملے میں یہ واحد آیت قرآن باقی جو آیتیں ہیں وہ عدالتی معاملات کے ہیں کہ اس حد کا مطلب ہے سزا نافذ کرنا اللہ کی مقرر کردہ سزا کو نافذ کرنا وہ اس معنے میں بولا جاتا ہے تو وہ قرآن میں چور کے ہاتھ یہ یہی ہے نا مائدہ کے اندر مائدہ کے اندر ہے جو لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں ان کو تم دے سکتے یا مجرم کو ملک بدر کر سکتے یہ والی آیت یہ نا آیت نمبر تین یہ آیت تحدید ہے آیت تحدید جس جزا کر ہماری ملاقات ہوگی جی انشاء اللہ 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 سیدنا محمد مال محمد کمان سلی اللہ مبارک اللہ محمد مال محمد کمان بار سلی مال محمد 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 ربنا زلم نا انفرس نا وان لم تقفر لنا و ترحم لنا من الخاسرین ربنا لا تحم مل ما لا تا قطع لنا بھی و فو نا و اقفر لنا و رحم نا لنا اندر مولانا فانسرنا لالقوم القافرین فانسرنا لالقوم الظالمین فانسرنا لالقوم الفاسقین رب رحم هم کما رب یان صغیرہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین امام اے اللہ ہم نے تیرے کلام کو پڑھا تیری خوشنودی کے لیے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے یا اللہ اپنے دل سے کفل کو کھولنے کے لیے یا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ ہمیں وہ تربیت وہ کردار وہ سیرت وہ رنگ عطا فرما جو تجھ کو پسند ہے یا اللہ وہ کیریکٹر وہ سوچ عطا فرما یا اللہ جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ شیطان جب بھی ہم پر مسلط ہونے لگے میرے مولا اس کو ہم سے اس طرح دور کر دینا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تو نازک معاملے میں آپ نے سہارہ دیا یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو ماں فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنا شفیق اور آجز بندہ بنا دیجئے یا اللہ بیماروں کو شفاعت آفرما بے روزگاروں کو رزق آفرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرما دے یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہم سے راضی رہے ہم تجھ سے راضی رہیں یا اللہ ایمان اور عزت کی موت عطا کرنا یا اللہ ہماری زندگی سے بدنامی اور برے نام اور برے لقب کو دور کر دینا یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رحمان رحیم پروردکار ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما ان کے گناہوں کو اولو سو برس بارش سے دو دے کیا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈر دل کا سکون اور مختصیوں کا امام بنا دے کیا اللہ ہماری ہر محرومی ہر پریشانی ہر تکلیف کو دور کر دے کیا اللہ ہمارے کندوں پر آسمائش کا کوئی بوجھ نہ ڈالنا کیا اور وقار پیدا فرما یا اللہ ہمارے گروپ میں جو جو لوگ کی طبیعت نہیں آغا جان باجی کو شفائی کامل آج لا عطا فرما یا اللہ اور بھی فیملی کے جو لوگ بیمار ہیں تکلیف ہے یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرما اور اللہ ہماری دعا کو قبول فرما آمین اللہ تعالی آپ سب کو خوش و خود رکھے ہر پریشانی سے بچائے شبانہ کل یاد کرانا کہ ہم لوگ اس پر بات کریں اللہ کے حوالے سلام مرس